یہ مسجد جو بنائے جائے گی یہ شریعت کے بیسس پر بنائے جائے گی شرعی نکتے نظر کو دیکھ کے بنا جائیں گی نہ ہی قانونی نہ ہی پولٹیکلی یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر اللہ کے طریقے سے بنے گا شرعی نکتے نظر کو دیکھ کے ہم بنائیں گے جس میں جب 92 کے اندر جو فساد ہوا تھا اس کے بعد کئی سال لمبے سمیں کوٹ میں فیصلہ رہا اس کے بعد مندیر پکش کو مندیر کی جگہ دی گئی اور سپریم کوٹ نے ہمیں پانچ اکر زمین مسلمانوں کو دی سنی وقبور کو دی اور وہ پانچ اکر سرکار نے نہیں ہم کو جمین دی ہے گورنمنٹ نے ہم کو جمین نہیں دیا ہم کو سپریم کوٹ نے دیا ہے یہ اپنے آپ میں پورے دیش کو اور پوری دنیا کو اچھ انٹرناشنل میڈیا کو میں بتانا چاہوں گا یہ بات سمجھنا پڑے گا اور وہ اس بیسے پہ کہ بڑا اکثریت میں بڑے پیمانے پہ ہندوستان میں مسلمان رہتا ہے اور اس کا ایکول ڈیسیزن جس طریقے سے ہو رہا تھا اس میں سپریم کوٹ نے کہا کہ مسلمان کا دل بھی کہیں پہ بھی ہٹ نہیں ہونا چاہیے اسی لیے کم سے کم دونوں دیش کے اندر برابری کا سمانتہ رکھتے اسی لیے سپریم کوٹ نے ہم کو جمین دی پر ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں نے عالم دین نے ساری چیز بات کر کے اور خاص طور پر مزید محمد بن عبداللہ کی جو کمیٹی ہے اور ہمارے چیف ٹرسٹی ہے زفر فاروقی صاحب ہم سب نے بیٹھ کے طے کیا کہ ہم ایکسز زمین لیں گے اور ایکسز زمین لینے کے بعد اس کے اوپر یہ مزید کمیٹی کی اس پر مزید بنائی جائے گی موسیقی